کرنے لگے اور عوامی مطالبات کی سیاست آگے بڑھنے لگے تو پھر پارٹیاں بھی پریشان ہونے لگتی ہیں ان خاص طور پر حکومتی پارٹیاں اور وزیراعظم کی سطح کے لوگ بھی عوامی ایشیوز کی سیاست کی نفی کرنے لگتے ہیں اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ذاتیات کی سیاست چلتی رہے خاندانوں کی سیاست چلتی رہے بارحال یہ بہت تکلیفتیں بات ہے کہ اس پوزیشن پہ اگرچہ جیسے بھی آ کر مسلط ہو گئے ہیں فارم سیتالیس والے ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کے مطالبات کیا ہیں یہ دھرنا دینے کی کسی کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہوتی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے لوگ سوٹ پہ آ جائیں گرمی حبس بارش برسات آنڈی طوفان ہر ایک میں ڈٹے رہے یہ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے غریب پاکستان کے میڈل کلاس پاکستان کے تاجر سندکار اور ہر طبقے سے تعلق کرنے والے جس تکلیف اور دکھ میں اس وقت موجود ہیں ان دکھوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کیا جائے ان کی مسیبتوں کو کم کیا جائے یہی ہماری سیاست ہے اور اس سیاست پہ ہمیں فخر ہے اور یہ سیاست ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا یہی سیاست ہوگی اور اپنا حق لے کر انشاءاللہ یہاں سے ہوتے ہیں ہمارا یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے اور آج اگرچہ کراچی میں شدید بارش اور آنڈی اور طوفان ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آج کراچی میں اس آنڈی طوفان اور بارش کے باوجود دھرنا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں پورے ملک میں دھرنوں کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا اس لیے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مطالبات بہت سادہ اور واضح ہیں بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے اور جو لاغت ہے اسی لاغت کے مطابق بل آنے چاہیے اضافی ٹیکس اور آئی پی پی کے کیبیسٹی پیمنٹ یہ پاکستانی قوم یادہ نہیں کرے گے اور پہلے کی صورتحال بھی بہت خراب تھی لیکن اب تو پورے ملک سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں چیزیں بیچ رہے ہیں عورتوں کو سیور بیچنا پڑ رہا ہے غریب لوگ اپنے گھر کے احساسے بیچنے پہ مجبور ہیں میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ پر سو رات میں قطر کے لیے اسماعیل آنیہ کی شہادت کے حوالے سے وہاں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جب روانہ ہوا تو ائرپورٹ میں مجھے ایسے لوگ ملے انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچی ہے بائٹ بیچ کر میں نے بچھلی کبھے لگا کیا ہے لیکن میرے پاس اگلے مہینے بیچنے کے یہ کوئی چیز نہیں وہاں ملازمت کرنے والا اکفر تھا جس نے مجھ سے کہا اور سچی بات ہے کہ میرے دل پہ ایک جھٹکا سلا گیا لوگ امیدوں کے ساتھ آ کر جگہ جگہ ملتے ہیں پھر بیرون ملک میں بھی جہاں پہنچتے ہیں تو اوورسیز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک امید پیدا ہو گئی آپ کے اس دھرنے سے آپ پاکستان کے لوگوں کو علیف درمائیں آپ جو ہے وہ پیچھے نہ آٹیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اب یہ پورے پاکستان کی جو امید ہے اس کو ہم ہم اس سے پیچھے نہیں اٹھ سکتے اور ہم حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے یہ بل جس میں ایک مخصوص طبقے کی عیاشی شامل ہو آئی پی پیس کے نام پر ہزاروں عرب روپے آپ اس طبقے کو ادا کر رہے ہوں وہ بجلی جو بنتی نہ ہو اس کے ہدائیگی پاکستان کے غریب منڈل کلاس لوگ کریں تاجر سنتکار کریں یہ قبول نہیں ہے پھر تنخدار طبقے کے حوالے سے بھی بہت واضح طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں دوہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ میں جو سلیب انہوں نے بنایا ہے وہ پورے کا پورا ریوائز ہونا چاہیے اور کم از کم پچھلے سال والے سلیب پر جانا چاہیے صرف ایک کا اعلان کر دینا اور اس کا بھی نوٹیفیکشن جاری نہ کرنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا ایک عوامی قوت بنتا جا رہا ہے تو سامنے آئیے بات کیجئے اور وہ سارا ریلیف لوگوں کو فرام کیجئے کہ جو اس دھرنے کی کیا مطالبہ ہے اس دھرنے کا مطالبہ محض خواہشات پر مبنی نہیں ہے حقائط پر مبنی ہے لیاقت بلوج صاحب یہاں موجود ہیں امیر العظیم صاحب ہیں رسول اللہ رندعوت صاحب سراست صاحب یہ ہماری کمیٹی ہے جو دو ادوار حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں اس پر ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس میڈیا پر جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو مذاکرات میں یہ بات ثابت کیوں نہیں کر باتے اسی لئے ہم اب کہنا ہے ان سے کہ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے تین دن سے مذاکراتی کمیٹی تلاشِ گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے واپس پلٹ کے آئی نہیں ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئیں گے تو ہمارے صاحب کمزور ہیں پھر ہم ان سے درخواستے کرنا شروع کر دیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا آئیے سامنے اسی اسٹیج پر آ کر مذاکرات کیجئے پورے میڈیا کی کیمروں کو آن کر دیجئے پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم کریں انہیں ریلیف دینا پڑے گا اور تنخوادار تبتے کا وہ پورا سلح جو اس سال انہوں نے مپوس کیا ہے اس کو کوئی سک کا ساس لے سکے تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں لیکن جب نیٹ پیسے ملیں ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملیں یہ ظالمانہ جو سلح پہ یہ منظور نہیں ہے آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے بہت واضح بات کر دی ہے وہ آئی پی پیز جن کا تعلق حکومت سے ہے اس کے کیپیسٹی پییمنٹ تو ابھی ختم ہو سکتی ہے پھر وہ آئی پی پیز جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو ختم کیا جائے وہ آئی پی پیز جن کے بارے میں یہ بات پتا ہے کہ ان کے معاہدے ہی جالی تھے دھوکے پر مبنی تھے تو جو دھوکے پر مبنی معاہدہ ہو جس کی بنیاد ہی خراب ہو وہ چیلنج کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ بین اللہ اقوامی عدالت میں چلے جائیں گے یہ ہم سے ریکوڈک کا حوالہ دیتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہماری لوکل آئی پی پیز کے لوگ ہیں لیکن جو بین اللہ اقوامی معاہدہ باق ایران گیز بائی پلائن کا انہوں نے کیا ہے جس میں ایران نے اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا اور پاکستان نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور اب وہ وقت گزر رہا ہے گزر گیا ہے اگر ایران چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس اب بین اللہ اقوامی عدالت میں اور وہ پینلٹی بھی بہت بھاری بھرکم لے کر جانا چاہتا ہے وہ تو ظاہر ہے ہماری اس سے بات چیز چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے ہمارا دوست ملک ہے تو ابھی تک لحاظ کیا ہوا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ باق ایران گیز بائی پلائن میں واضح طور پر آپ خلاف برزی کریں تو آپ کو بین اللہ اقوامی عدالت کا کوئی خوف نہیں ہوتا آپ کو اربو روپے کی پینلٹی کا کوئی خوف نہیں ہوتا اربو ڈالر کی پینلٹی کا لیکن مقامی بدماشیہ جو اگر ایک پیدا ہو گئی ہے اور اس کے پیسے کم کرنے پڑ جائیں یا اس کے جو ناجائز پیسے وہ ختم کرنے پڑے تو آپ قوم سے جھوٹ بولتے دھوکہ دیتے کہ یہ معاید ہے اس کی ہم خلاف برزی نہیں کر سکتے جو معاید ہے یہ غلط ہوں اس کی خلاف برزی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ لوکل آئی پی پیس اور حکومتی آئی پی پیس کے پیسٹی پیمنٹ ختم کریں گے تو پھر بین اللہ اقوامی جو کمپنیاں اس سے بھی بات ہو سکتی ہے جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کیا مو ہوتا ہے کہ آپ بات کریں کہ آپ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کم کر دیں یا ختم کر دیں جب آپ خود ہی اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے پھر جو ہمارا یہ مطالبہ ہے میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس نے روکا ہوا ہے ان کے پر کون سے پریشر ہے وہ ذرا بتائیں سامنے آ کر وہ تیرہ سو سی سی کی گاڑی میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے وہی اگر ان کے پاس بیماری کا سارٹیفیکٹ ہے اس میں تو پلیٹ لیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا لیاقہ صاحب بلکل نہیں تیرہ سو سی سی میں تو پلیٹ لیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا اور اسی طرح سے ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی سارٹیفیکٹ دے دے تو ان کے لیے کوئی حالی ارینمنٹ ہو جائے گا لیکن اگر نارمل حالات ہیں تو وزیراعظم یا ان کی بتیجی وزیراعلا یا دیگر صوبوں کے وزیراعلا اور گورنر یا آرمی کے عالی افسران یا ججز یا جو بھی بیروکریٹس ہیں یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ پاکستانی قوم ان کی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول ان کے پیٹرول کا ایبریج اور ان کی یہ مرات ہم اپنے بلو میں کیوں ادا کریں اس پہ انہیں کس نے روکا ہے اس پہ وہ کیوں سیاست کر رہے ہیں اس پہ وہ کیوں قوم یہ سامنے آ کر اپنی مرات کم کرنے کا اعلان نہیں کرتے سارا جو ہے وہ قوم کے اوپر ڈال رہے ہیں اس کی اپنی مرات کم کیجئے اور جس طرح آپ نے پرسوں دیکھا تھا کہ سنتکاروں کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا اور اس نے پریس کانفرنس بھی کی تھی جو ہماری ٹیکسٹائل کو ٹھیکر ایکسپورٹس کو ہماری سنتوں کو اس وقت جو اس پورے عمل کے نتیجے میں جو بجٹ میں آیا ہے غلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے جو چلنجز درپیش ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اسی طرح جو ٹیکس انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پہ لگائیں انہوں نے بچوں کی سٹیشنری پہ لگائیں انہوں نے دوک پہ لگائیں چاول جینی آٹا ان سب ٹیکسز کو ختم کیا جائے یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور وزیراعظم صاحب ذرا سامنے آ کر جواب دیں اور اس پر سیاست نہ کریں اور یہ بتائیں کہ جس آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی تذبیع یہ پڑھتے ہیں اسی آئی ایم ایف کے جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ فوڈ پر ہیلپ پر ایجوکیشن پر اور میڈیسن پر آپ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے وہی آئی ایم ایف جب یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی خلاف برزی کر کے ٹیکس لگا دیتے ہیں اسی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگائیں آپ تنخہ داروں کو مار رہے لیکن بڑے جاگرداروں کو چھوڑ رہے جس کے نتیجے میں یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ کا یہ بجٹ یہ دھوکے پر مفنی ہے اور آپ قوم کی آنکھوں میں دنجھوں کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجبوری میں ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن اشرافیہ کی مراق کم کرنے کے لیے تیار لیں ہیں جاگرداروں پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار لیں ہیں تنخہ داروں کا سلیک روائز کرنے کے لیے تیار لیں ہیں اور اپنی گاڑیاں چھوٹی کرنے اور اپنا فری پیٹرول فری بجری ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ دھرنا یہاں موجود ہے پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ آگے پڑے گا اور یہ دھرنا تو اب پاکستان کے عوام کی امیدوں کا ترجمان بھی بن گیا ہے بلکہ اس دھرنے کے شرطہ کو یہ احزاد بھی حاصل ہے کہ بینالقوامی سطح پر بھی جو امت کو چیلنجز درپیش ہیں یہ دھرنا یہاں سے ایک مضبوط آواز بلند کرتا ہے آج بھی انشاءاللہ اسیران فلسطین کے حوالے سے شہید اسماعیل ہنیہ نے جو کچھ دن پہلے اپیل کی تھی اور تین اگس کے بارے میں پوری امت سے یہ کہا تھا پوری بازمیر انسانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ اسیران فلسطین کا دن منایا جائے تو آج اس دھرنے کے شرطہ انشاءاللہ شام کے وقت میں ایک مارچ بھی کرتے ہوئے واک بھی کرتے ہوئے اسیران فلسطین سے ادارے ایک جہتی بھی کریں گے پھر واپس دھرنا گاہ میں پہنچ کر پورے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ بھی لڑیں گے یہ دھرنا اب ایک تاریخی نویت کا دھرنا بن چکا ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے وزیراعظم کو کچھ بھی بیان دیتے رہے لیکن انہیں اب لوگوں کو ریلیو دینا پڑے گا مائک دے دیں مائک آ رہی ہے جی کر لیں سوال اگر کوئی کمال آیا جاگ ہے پہلے بہنچا ہاں چاہیے عبیل صاحب آپ عبام کیوں مجھے بات کرے ہیں آج ماشاء اللہ نوہ دیں گے تو یہاں پہ کن کو افراد آئی ایک جماعت کی تو آپ کیا سمجھے کہ جماعت اسلامی جو دھرنوں سے یا اس حفالے سے بہت مجھو رکھتی ہے اس نے کابلاج ہے وہ ماشاء اللہ نوہ دیں ہیں ایسے مجھے بیٹھنے تو کیا آپ سمجھے کہ کن ایک جماعت میں دو افراد آئے آپ کے پاس آئے دھرنے کے ساتھ آپ کے دھرنہ کا نیاب ہوگا اور کیا آپ کو دھوئی ہوئی ہے آپ کا جو دھرنے ہیں وہ کب تک لیانس ہوتے گا اور اسنا باقی طرح بات کرے گا کروں نام کی جو ہیں وہ بہت امیدی آپ سے وابستہ ہیں جماعت دیگر جماعتوں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں امیدیں یقیناً آپ نے بلکہ صحیح سوال کیا ہے کہ پوری قوم کی امیدیں ہم اس دھرنے سے وابستہ ہو گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھرنہ پاکستان کے پرچیز کروڑ دنگوں کا دھرنہ ہے اور اس دھرنے کے سٹیج پر جو بھی عوام کے ریلیوز کے حوالے سے اور اس دھرنے کے مطالبات کی حمایت کرے گا وہ یہاں کر اس کا اعلان بھی کر سکتا ہے آ بھی سکتا ہے اس پرچم کے سائے تلے یا تو یہاں پر جماعت یا پاکستان کا پرچم اگست کا مہینہ آگیا ہے اور میں منتظمین سے کہوں گا کہ پاکستان کی پرچم بھی اب یہاں پر بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے تو اس میں آئیں بیٹھیں ان مطالبات کو قوم کے سامنے پیش کریں ہمیں تو ظاہر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں ہر باز امیر فرد اس دھرنے کے ساتھ علمدللہ کھڑا ہوا ہے تو یہ آواز اور طاقت پر ہوگی اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ گراجی میں آج شدید بارش ہے اور موسم بہت خراب ہے لیکن اب یہ دھرنہ صرف یہاں کا دھرنہ نہیں رہا کل گورنر آج سے یہ گورنر ہاؤس سن کا دھرنہ ہے اور پھر میں رات میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اعلان کروں کہ کہاں سے اعلان کروں کہ پشاور کا دھرنہ کب سے شروع ہوگا اور لاہور کا دھرنہ کب سے شروع ہوگا تو یہ دھرنہ تو اپنا مارچ کر رہا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان میں اس کا مارچ ہوگا اور ایک مطالبہ تو یہ درنے والے کرتے ہی ہیں کونسا چوک ہے یہاں پر جی جناب ایک مطالبہ تو یہاں پر سکتے ہیں اور آپ نے صحیح کہا کہ آپ عوام کی امکو کا تحضیمان کرنے کی ہے کہ یہ دھرنا جب سے یہاں پہ لے جائیں گے تب تک یہ دھرنا قطر نہیں ہوگا اب آج میں نے یہ ہے کہ آپ کے دو مذاقرات لوگے ہیں کمیٹی کے ساتھ اور یہ حقوقتی کمیٹی نے آپ کو کیا توی کہاں کیا کہاں بہت کہاں جانا کہ تیکیز امریکی میں وہ بہت عربزیف کریں گی بہت مجرونیاں ہیں حکومت کی کون سی مجھے ہیں جس کی وجہ سے عوام پر ہی ہزن کیا جا رہا ہے ایڈی ڈیکٹس لگا لگا کر ہر چیز پر اب آپ نے کی پہجاب میں بھی گھروں کے لیکس پرادیاں گیا ہے کہ وہاں پر پورا سکت پڑھائے جائے گا تو بھراشیز لوگیں ہزار سکت دیں گے تو حکومت نے اپنے کوئی بھی ایسی پولیسیز نہیں بنانی جس طرح کی درگی ہو ٹھیک ہے میں نے تو عرض کیا ہے کہ اگر کوئی مخیر حضرات میں سے ہمیں اشتہارات کی مجھ میں کچھ ٹرنیشن دے تو ہو سکتا ہم کلی اخباروں میں کمیٹی کے چلاشے گمشدہ کا جو ہے وہ اشتہار شائع کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن چلیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو ہو ہی جائے گا البتہ یہ بات صحیح ہے کہ کمیٹی کو سامنے آنا پڑے گا حکومت کو سامنے آنا پڑے گا چھپ چھپ کے کاروائیاں کرنے کا وہ گزر گیا ہے اور ان کو آ کر بتانا پڑے گا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آئی پی پیس سے بات کو ریوائز نہیں کر سکتے اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس اب تک تو ان کے پاس سے کوئی چیز بھی نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیاری بھی مکمل ہے ہماری کمیٹی کی تیاری بھی مکمل ہے اور ہمارا کوئی مطالبہ بھی ایسا نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہو ہم وہی مطالبہ کرتے ہیں جو قابل عمل ہو سکتا ہے ورنہ تو ظاہر مطالبہ کی لسٹ اور بہت بڑی ہو سکتی تھی ساتھ کنسائز کر کے مطالبہ اگر رکھیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے بھی ورکنگ کی ہے اور لینٹی پر حقائط پر جو ہے مطالبہ کی ہیں بہت شکریہ آپ نے جب بھی اپنے خواہشات یہ تیاریں کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے اگر کسی بھی وقت ہم جب اعلان کریں گے کہ آج مارچ کرنا ہے تو یہ تو سب کے سب تیار ہیں یہ تو ہم خود اپنے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہوئے اپنی چیزوں کو الحمدللہ اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں حکومت جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ سنجیدگی سے لے یہ غیر سنجیدہ رویہ جو حکومت کی جانب سے نظر آ رہا ہے اسے وہ بچ تو نہیں سکیں گے انہیں سامنے آنا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا سنجیدہ سنجیدہ لے رہے ہیں تب ہی تو بیان دے رہے ہیں جب ہی تو بیانات دے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ والے کو ریلیف دے دیں گے کبھی وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے سبسیڈی دے دیں گے کبھی وہ کہتے ہیں کہ دھرنے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے مطلب خاندان پر سیاست ہونی چاہیے ساتھ پر سیاست ہونی چاہیے پارٹی پر سیاست ہونی چاہیے فیملی انٹرپرائزز پر سیاست ہونی چاہیے حوامی مطالبات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تو یہ آپ کو تکلیف کا اندازہ تو ہو رہا ہے نا تو بس ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی میڈیکل سیٹیفیکٹ لائیں تاکہ تیرہ سو سی سی میں وزیراعظم کے ایکزمشن کا کوئی ہم راستہ نکالیں گاڑیاں تو چھوٹی کرنی پڑھیں گی اب موکرم حافظات اسلام علیکم آپ آپ کے مطالبات یقیناً بہت اچھے ہیں اور اس کو پدلیف کی حمایت خاص بھی لیکن آپ اس چیز کا بھی اندازہ بکو بھی نگاہ چکے ہوگے کہ جو مطالبات آپ کے ہیں وہی مطالبات آپ آئی ایم ایپ کے حکومت کے ساتھ بھی ہیں اب حکومت آئی ایم ایپ کی وہ شرائط چھوڑ کر آپ کے مطالبات کیسے مانیں یہ ریزرٹ تقریباً تقریباً سامنے آ چکا ہے کہ آپ کے مطالبات میں حکومت 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 سے کام لے رہی ہے اور ایک قسم کی بہت ٹیکنیکل کمیٹی جو گمائنٹی اس سے ٹیکنیکل کمیٹی بتاتا ہوتا 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 ہے اب اس کے بعد آپ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے حکومت کچھ بھی کہتی رہے میں نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو آئی ایم ایف کا نام لے کر وہ باتیں کر رہے ہیں وہ دلست نہیں ہیں آئی ایم ایف کا کنسن یہ ہے وہ میں آئی ایم ایف پہ تو ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے کہ ان کے پروگرام میں جو جاتا ہے پنپکہ کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک ہسٹری ہے لیکن آئی ایم ایف کا جو کنسن سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے طرزیں واپس ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے تیسرا یہ ہے کہ آمدن ہو حکومت کے پاس اس کا مطلب یہ تو کہیں بھی نہیں ہے جب خود آئی ایم ایف یہ کہے کہ فود سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے اور وہ کہے کہ تعلیم پر اور دواؤں پر آپ ٹیکس نہ لگائیں اور ہیلپ پر ٹیکس نہ لگائیں تو یہ تو آئی ایم ایف کی خلافرزی کر رہے ہیں نا وہ جاگرداروں پر ٹیکس لگانے کا دکا ہوا ہے انہوں نے ہلک بات ہے کہ آئی ایم ایف کی حلکے سے کہتی ہے یہ بات جو غریبوں کے ٹیکس ہیں بجلی کے بلے ہوں وہ ذرا زور سے بولتے ہیں لیکن جاگرداروں کے ٹیکس پر ذرا کم بولتے ہیں تو یہ ایک ملی بغت بھی ہوتی ہے لیکن ہمارا کنسن یہ نہیں ہے ہم ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آمدنی ہو حکومت کی اس میں کرپشن نہ ہو لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو آلریڈی ٹیکس سے رہے ہیں وہ ہی بھوگتے رہے ہیں اور عوام بھوکتے ہیں اور بجلی کے بل مہنگے ہوں ہمارے سارے مطالبات وہ ہیں جو قابل عمل ہیں اور انہیں ماننا چاہیے شامل جوہم حافظہ آف تدریف سباسی ڈیلینڈ ڈالیویجن سے پہلی تدریف کے آپ لوگوں کا دھرنا ایک بڑا اچھا ہے اس سے حاصلی ہے کہ لوگوں کو خاصلوں پر ہاں پر اس طرح سے مشکلات نہیں ہوتی جس کا عام جماعت کے اتجاز یا دھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس سب کے باوجود سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا جھب پھوڑنا یہاں پر آیا آپ لوگوں نے کہاں دیلی چوکی لیکن یہ دھوک علاقاتیں آپ کی حکومت سے ہوگئیں لیکن آپ کے تمام طرح جو مطالبات جو عوامی مطالبات ہیں اس کے باوجود حکومت کی جو سنجید کی جو ہونی کہیں وہ نظر نہیں آئی تو اگر وہ حکومت سنجیدگاں نظر نہیں آتی تو کیا آپ کا لاعامل ہے کیا آپ کریں گے آگے بیچوں کی جائیں گے یا پھر حکومت کے انتظار میں یہی پر بھی دیکھیں بھائی جان میں تو روز بتا رہا ہوں اب ایک دن میں تو سارا پلان نہیں بتایا جا سکتا جب ہم یہاں اسلام آباد آ رہے تھے تو اس میں ہمارا پلان اے تو یہ تھا کہ یہ جمہوری روئیوں کا مظاہرہ کرتے اور ہمیں بیٹھنے دیتے تو انہوں نے چاروں طرف اسلام آباد کو سیل کر دیا تو ہم نے وہ سارے کنٹینر تو اٹھا دی رہے تھے الحمدللہ ہمارے کارکنوں کے لئے کنٹینر شنٹینر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کا بڑا قرب ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے تصادم سے بچنے کے لئے اگر وہ تصادم اس وقت ہو جاتا اور چاروں طرف ہنگا مارائی ہوتی شیلنگ ہو رہی ہوتی لوگ زخمی ہو رہے ہوتے تو وہ ایک دن کی کاروائی ہوتی جماعت اسلامی کو تو اس کا فائدہ ہو جاتا سیاسی طور پر لیکن پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا حکومت ورسز جماعت اسلامی موضوع بنتا جماعت اسلامی کی گوٹی چڑ جاتی اور پاکستان کے عوام کے لئے یہ آواز جو اب ایک مستحکم آواز بن گئی وہ نہیں بنتی لہٰذا ہم نے تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دھرنے کو پہلے تین چار دھرنوں میں تبدیل کیا ڈی چوب بھی پہنچ گئے تھے ہمارے لوگ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچے لیں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو ایک پرامن سیاسی مزاہمت کا نقطہ آغاز بنا دیا یہاں رہتے ہوئے ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں میں نے بتایا شہر پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنے شروع ہو رہے ہیں آگے یہاں سے جانے کا بھی سارے آپشن موجود ہیں شہراؤں پہ بیٹنے کا آپشن بھی موجود ہیں ہرطال کا آپشن بھی موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر یہ سنجید کی کم ظاہرہ نہیں کریں گے تو عوام سے اور تاجروں سے اور سندکاروں سے اس بائیکار کا آپشن بھی موجود ہے کہ وہ بجلی کے بلدہ نہ کریں اور اس کے بعد اس کے بعد کا آپشن بھی موجود ہے کہ پھر یہ پوری تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے تو لیکن میں آپ کو سارا تو ابھی سے نہیں بتاؤں گا نا راز کی باتیں موسیقی بس میرے خالے آپ کے سوال میں پورا جواب موجود ہے مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ جناب اگر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے اس تمام گروس آپ سے اپنے لائے عمل کا پوچھنا چاہ رہے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ابھی تک حکومت کو کھول تاب دے رہے ہیں لاؤکر میں ہوا رہے ہیں ان کو کوئی ڈیٹ لین نہیں جہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے مطالبات کی یہ ڈیٹ لین ہوں اس کے بعد آپ اپنے لائے عمل کا اعلام کریں گے آپ لوگ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ وہ اچھا بولر وہ ہوتا ہے اور جب آپ کو لمبی لینک چلانی ہونا تو اس کی لائن پلین درست دونی چاہیے اور وٹوں میں وال کرنی چاہیے اور سوئن تھوڑی بہت ہی دور دور کرتے رہنا چاہیے اور پھر جب تھوڑا سا بات لمبی چلے تو پھر یورکر کے اپشن بھی ہیں باؤنسر کے اپشن بھی ہیں اور پھر جب ہماری بیٹنگ آگئی ہے ایک دفعہ تو پھر آپ دیکھئے گا آپ دیکھئے گا ہماری بیٹنگ آگئی ہے گا